دوستو پڑوسی دیس پاکستان اس سمیہ پر خود ہی تالیبانیوں کے گھیرے میں ہے اور کسی طرح سے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیس اس سمیہ پر پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ڈیپولٹ ہونے کے کگار پر بھی ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلدی تالیبان پاکستان کو اپنے کبجے میں لے سکتا ہے لیکن دوستو پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ایسے میں پاکستان کو اگر کوئی دیس بچا سکتا ہے تو وہ بھارت ہی ہے اس لیے چائنہ بھی بھارت پر فورس ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے اور پاکستان خود بھی ہاتھ پہ جوڑتا ہوا بھارت کی سرن میں آنا چاہتا ہے لیکن ویدیس منتری جسنکر کا رکھ اس پر بلکل صاف ہے حال فلال میں ویدیس منتری جب نکوسیا کی ویدیس ویجٹ پر تھے تو انہوں نے چائنہ اور پاکستان دونوں کو ہی نصیحت ڈالی اس نصیحت میں پاکستان کو جو صلاحہ ویدیس منتری جسنکر نے دی ہے اگر پاکستان وہ صلاحہ مانتا ہے کہ اول تب ہی پاکستان کی یہاں پر جان بچ سکتی ہے چائنہ بھی چاہتا ہے کہ ایسے میں پاکستان کی مدد بھارت کرے کیونکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ بھارت کے علاوہ پاکستان کو اس سمائے پر کوئی نہیں بچا سکتا اور چائنہ بھی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی طاقت یعنی اتنی بڑی طاقت ایک طالبانی کو مل جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ آتنگوادی کل کے دن کو چین کی ناک میں بھی دم کر سکتے ہیں ویسلی ہم بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی باغ دور ایک آتنگوادی کو مل جائے کیونکہ وہ ہمارا بھی پڑوسی دیس ہے لیکن اس سب کے باوجود ویدیس منتری جیس انکر نے پاکستان اور چین کو کڑی نصیحت دی ہے پاکستان بھارت سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن جیس انکر نے یہ بات ساپ کر دی ہے کہ ہم کبھی بھی ٹیرریزم کو سپورٹ نہیں کریں گے اور دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہمیں ایسی نیشن کے ساتھ نیگوشیئیٹنگ کرنے کے لیے فورس نہیں کر سکتا جو ٹیرریزم کو سپورٹ کرتا ہو ہم بھی اپنے نیبر ہوت کے ساتھ اچھے ریلیسنس چاہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ اچھے ریلیسنس چاہتے ہیں لیکن اس کا تب تک کوئی میننگ نہیں نکلتا ہے تب تک وہ دیش ٹیرریزم کو سپورٹ کرتا ہو ایسے میں پاکستان اپنے گھٹنوں پر آ چکا ہے اور امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ اب پاکستان ساید اس کی جو پونچ ہے وہ پچاس سالوں بعد سیدھی ہو جائے کیونکہ اس سمیہ پر اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سمیہ میں کیا ہوتا ہے جائے ہن دوستوں